بسم اللہ الرحمن الرحیم مویشی پال دوستوں اور کسان بھائیوں کو السلام علیکم میرے وہ کسان جو اپنے جانوروں کی ملک پروڈکشن یعنی دودھ کی کم پیدوار کی وجہ سے پریشان ہے یا وقتی طور پر وہ انجیکشن اور ٹوٹکے استعمال کر کے دودھ کی کچھ مقدار تو بڑھا لیتے ہیں لیکن جیسے ہی ان عدویات کا اثر ختم ہوتا ہے جانور دودھ کی پرانی روٹین پہ آ جاتا ہے ایک تو ان عدویات کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا جانور کی صحت پر مذر اثرات بھی پڑتے ہیں ہم اپنے کسان دوستوں کے لیے جانوروں کا قدرتی طور پر دودھ بڑھانے کے لیے ایک نقصہ لے کر آئے ہیں اس نسخہ کو بنا کر اپنے جانور کو استعمال کروائیں اور دودھ کی کافی اچھی پیدوار حاصل کریں اور یہ نسخہ لمبے عرصے تک کارامت بھی رہے گا یعنی آپ کو ایک بار نسخہ مکمل کرنے کے کچھ عرصہ بعد دوبارہ فارمولا جانور کو دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی نسخہ کی طرف جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوسرے غریب کسان بھائیوں سے لازمی شیئر کریں کاپی پینسل اٹھائیں اور نسخہ نوٹ کریں سو گرام گھڑ لے لیں اس گھڑ کا شربت بنا لیں پچاس گرام میتھی دانا لے لیں اور دو سو پچاس گرام گندم کا دلیا لے لیں ان تینوں کو اچھی طرح پکا لیں جب یہ پک جائے تو ایک کچھا نادیا لے لیں اس کو قدو کش کر لیں یعنی باریک باریک ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح ہلا کر مکس کر لیں اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں یہ نسخہ آپ نے اپنے جانور کو صبح خالی پیٹ استعمال کروانا ہے جانور کی ڈیلیوری سے ایک ماہ پہلے شروع کروائیں اور بچے کی پدائش کے ایک ماہ بعد تک استعمال کروائیں اور پورا سوہ جانور سے بے بہا دودھ حاصل کریں اگر آپ بھی اپنے جانور کے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کومیٹ باکس میں لکھ دیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے رابطہ ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ